موسیقی ہمیں کچھ خبریں آ رہی ہیں کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو تبادلیاں یہ غیر قنونی توڑ پہ آپ کا جو عملہ ہے وہ لیندین کر کے جو ہے نا وہ میرٹ کی دجیاں اڑا رہا ہے اسلام علیکم اے ایف نیوز کے ساتھ میں ہوں کنزہ ملک اس وقت ہم موجود ہیں سابقا امیدوار ایم پی اے ملک شہباز انجینئر کے ساتھ اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مہنگائی اور بجڑی کی بڑھتی ہوئی کینگتو کے حلاف احتجاج کی جو کال دی تھی یہ اس میں کتنا کامیاب ہوئے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا تو آج کا جو ہمارا احتجاج تھا وہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بڑا زبردست رہا بے حد کامیاب رہا اس کے باوجود کہ ہمارے احتجاج میں جو ہے نا وہ ہمیں وفاقی وزیر جو ہے پانی و بجول پہ ہمارے ساتھ رہے مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چونکہ یہ ایک پبلک اور عوامی احتجاج تھا اس میں جو ہے وہ ہمارے میرے ساتھ پی ٹی اے کے دوستوں نے اور یو سیس چیئرمینوں نے اور بے شمار اور سیاسی جماعتوں کے قائدین نے میرے ساتھ وائدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ چونکہ یہ پبلک احتجاج ہے تو آپ کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے نا وہ لوگ بیجیں گے صدیق میں سب بات کر رہے ہیں میں اے ایف نیو سے گنزہ ملک بات کر رہی ہیں جی میں نے پوچھنا تھا کہ شہباز انجینیا نے بڑھتی ہوئی مہندائی اور بجلی کی قیمتوں کے حلاف احتجاج کی گاہ دی تھی جی تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ شہباز انجینیئر کو کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو بیجنے کا وعدہ کیا تھا جی اور آپ نے وہاں لوگ نہیں بیجے اور آپ نے میں تو آ نہیں سکتا تھا ہم تو سیاسی بندی ہم تو ہی نہ آنا پبلک نے کرنا تھا تو آپ جی تو وہ پہنچا کوئی بھی نہیں وہاں پہ تو نہیں لیکن وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں پہنچا آپ کے لوگوں میں سے میں پتا کرتا ہوں پوچھتا ہوں سیکٹری سے جی آپ پوچھ کے بتا سکتے ہیں ہاں نہیں میں تو ابھی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں میں پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں اور اور امران ہان کا ویزن تھا مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں کے حلاف ہاں ہاں مجھے پتا ہے لیکن ہاں نہیں نہ جا سکتے تھے وہ تو پبلک کی انہوں نے کی ہوئی تھی نا پی ٹی ای نے تو ہی نہ کیا تو آپ بیش تو سکتے تھے کسی کو لیکن وہاں پہ نہیں وہاں پہ نہیں تھا کوئی بھی آیا چلے میں پتا کرتا ہوں آپ نے کتنے بندوں کا وعدہ کیا تھا اور آپ نے کتنے بیجے تھے وہاں پہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ ابھی سیکٹری کرتا ہے مجھ سے بعد میں پھر بتاتا ہوں مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ میں سمجھتا ہوں شاید یا تو پبلک کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں یا جو ہے وفاقی وزیر کے جو ہواری تھے ان کی دمکیوں گیدر دمکیوں کے سوی سے جو ہے نا وہ شاید جو ہے وہ اتجاج میں نہیں پہنچ سکے مگر جے وہ لوگ میرے ساتھ اتجاج میں آئے تھے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہاں پہ ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ ایک سمجھنے کے گجرہ والا میں ایک پہلا بارش کا کترہ ہے جو میرے ساتھ رہے ہیں اور میرے ساتھ وہ ڈی سی آفیسے لے کے خورم دستگیر کے گھر تک جو ہے وہ میرے ساتھ رہے ہیں اور ہم نے وہاں پہ مہنگائی کا جو جن ہے باہر نکلا ہوا تھا ہم نے خورم دستگیر کے گھر کے سامنے جو ہے اس کا پتلا بھی جلایا ہے چیف گیپ کو جو ہے اس سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس وقت کیپ کو آفیس میں یہ جو تبادلوں کی منڈی لگائی ہوئی ہے ایک تو ہوتی ہے مویشی منڈی ایک تبادلوں کی جو منڈی لگائی ہوئی ہے اور کرپشن کا بزار جو ہے وہ گرم کیا ہوئی ہے تو خدارہ آپ اس کو ختم کریں اور جو ڈیزر افراد ہے جن سیٹوں پہ جو اہل افراد ہیں ان کو ان سیٹوں پہ لگایا جائے ادروائز ہم پھر ایک دفعہ دوبارہ گیپ کو آفیس آئیں گے اور انشاءاللہ اس دفعہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے چیف گیپ کو سے کہ جو بھی تبادلے آپ کر رہے ہیں وہ غیر قنونی تبادلے آپ کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں کچھ پتہ چل رہا ہے کہ گیپ کو آفیس میں جتنے بھی تبادلے ہو رہے ہیں وہ غیر قنونی طور پہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے اس میں کرپشن کا بزار گھرم کر رکھا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ نیپرا قوانین کے تحت جو بھی آپ تبادلے کر رہے ہیں اس قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تبادلے کریں ادروائز ہمیں کچھ خبریں آ رہی ہیں کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو تبادلیاں یہ غیر قنونی طور پہ آپ کا جو عملہ ہے وہ لیندین کر کے جو ہے نا وہ میرٹ کی دجیاں اڑا رہا ہے تو خدارہ آپ اس سے بعد رہیں کہ آپ کی مہربانی ہے آپ نے جو اس وقت گیپ کو آفس میں جو منڈی لگائی ہوئی ہے تبادلوں کی اور جو ہے آپ اس میں جو ہے میرٹ کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے جن سیٹوں پہ جو اہل افراد ہیں جن کی وہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ آپ نے نلائک لوگوں کو لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا نیچے سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرپشن کا بزار گرم کیا ہوا ہے تو آپ سے میری گزاری شاہ ہے کہ خدارہ خدارہ آپ جو ہے یہ کرپشن کے ناسور کو جو ہے آپ فوری طور پہ ختم کریں ورنہ نیکس جو ہے وہ انشاءاللہ ہم چیف گیپ کو آفس اور خورم دستگیر کے گھر کا گراؤ کریں آخر میں میں اپنی عوام کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ اگر ان لوگوں نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو انشاءاللہ اگلی کال جو ہے وہ انشاءاللہ میں جلدی جو ہے وہ کال کروں گا اور انشاءاللہ ان سب دوستوں کو پھر ایک دفعہ دوبارہ ان میں شامل ہو کر ان کو بتائیں گے کہ بجلی جا بجلی کا جو جین ہے وہ ہم نے کس طرح ختم کرنا ہے اور جو یہ کرپشن ہے وہ ہم نے کس طرح ختم کرنی ہے بہت بہت شکریہ آخر میں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا بہت بہت شکریہ جی